آج کی ورکشاپ کا مین مقصد جو ہے وہ ہم نے اس دفعہ وائرل ڈیزیز کے اوپر رکھا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر نعیم سونگرو جن کی سپیشلائزیشن وائرس کے اوپر ہے تو آج ہم اپنے جتنے بھی ورکشاپ کے ساتھی ہیں ان کو موقع دیں گے کہ وہ ڈاکٹر نعیم سونگرو سے جو ہے نا کوسٹن کریں وائرل ڈیزیز کے حوالے سے کیور کے حوالے سے ویکسین کے حوالے سے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی آج ورکشاپ کا چلے گا تو ڈاکٹر نعیم سونگرو سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا کوئی کوسٹن برڈز کے حوالے سے کریں میرا کوسٹن یہ ہے کہ جب ہم برڈز کو لے کے جاتے ہیں شوز میں تو اور لوگ بھی اپنے ڈیفرن فارم سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو وائرل ایکسچینج ہوتا ہے پیتھوجنس ایکسچینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے آؤٹ بیک آئی بھی ہے تو لوگ احتیاط نہیں کرتے بائیو سیکیورٹی کا تو اس سے پہلے ہمیں کیا پرپریشنز کرنی چاہیے اور کون کون سی زیادہ سی بات ہے بجریگر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسپیسیفکل اگر ہم بجریگر کی بات کر رہے تو اس میں کون کون سی ہمیں ویکسینز کر لینی چاہیے ہیں ٹاکٹ صاحب کیونکہ ماشاءاللہ الڈی ایف اے کی فرسٹ دوہزار بارہ کی ایگزیبیشن میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ تھے دوہزار تیرہ چودہ میں تو فل کمانڈ ان کے ساتھ تھی ماشاءاللہ منسٹری میں جو قرارداد پیش کی ویک پیٹس اور اس کی طرف سے انہوں نے فینسی برڈ فارمینگ کی تو یہ بہت سینئر ہیں ڈاکٹر نیم سمرو اور یہ لانگ ٹائم سے میرے ساتھ جو ہے نا برڈز کی میکسیمم ایگزیبیشنز میں اور شوز میں اور اسٹاک برڈ شوز میں ساتھ رہے اور ایوارڈی آفتہ ہے ماشاءاللہ الڈی فکر تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ ریمائنگ کرانے کی ضرورت بھی تھی اور ہم اس سوال کو بھولے ہوئے تھے تو انہوں نے ہائلائٹ کیا شو سے پہلے جو جو بیماریاں وائرل انفیکشن آپ کے سسٹم میں آپ کے علاقے میں یا جہاں پر آپ شو میں برڈ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر ایکٹیو ہے اس کی ویکسین کرنا لازمی ہے دوسری شو باکس کو جو ہے ڈس انفیکٹینٹ سے اسپری کرنا لازمی ہے تیسرا آپ نے اپنے برڈ کو دوسروں کے برڈ سے دور رکھنا ہے اپنا ایک خلاف چڑھا کے لے کے جانا ہے اپنے برڈ کو آئیسولیٹ رکھنا ہے دوسرے کنٹامنیٹڈ لوگ اس برڈ کو ہاتھ نہ لگائیں اس ایٹموسفر سے بھی دور رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے برڈ کو سیپریٹ رکھیں دوسروں کے برڈ سے اور اپنا برڈ جب آپ لے کے جا رہے ہیں تو ساری چیزیں پہلے سے پریپیر رکھیں یعنی کہ ویکسین اگر کوئی آپ نے سپورٹیو انٹی بارٹک بھی دینی ہے اس کو کہ آپ کو پتا ہے کہ سیویل انفیکشن آیا ہے یہ لگ سکتا ہے تو آپ وہ بھی اس کو سلائٹ لی جے سکتے ہیں اور جب برڈ کو شو لڑا کے لے آئیں گے تو دس انفیکٹینٹ کا اسپری کریں گے انٹی وائرل کا انٹی پروٹوزول کا انٹی بیکٹریل کا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس کی ڈی وائرمنگ لازمی کرائیں گے اس کے بعد اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے فیسس چینج ہو رہا ہے یا کوئی بیکٹریل انفیکشن کاز ہو رہا ہے تو آپ اس کازز کو دور کرنے کے لیے سپورٹیو پانچ سات دن کے لیے انٹی بائٹک کا کوس بھی کرائیں گے اور جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ فورٹی فائیو ڈیز آپ اس کو کریں گے سپریٹ جگہ پر جس کا تعلق آپ کے بریڈنگ اسٹٹ سے نہ ہو جب وہ برٹ ہر چیز سے کلیر ہو جائے گا آپ کے پاس ساری رپورٹیں کلیر آ جائیں گے کہ کوئی ڈیزیز کیری کر کے نہیں آیا کوئی وائرل فیکشن کیری کر کے نہیں آیا پھر آپ اس کو اپنی ایوری میں لے کے جائیں گے اور اگر آپ کو خدشات لگیں کہ کوئی برٹ انفیکٹیڈ ہوا ہے کوئی سی پرابلم میں آیا ہے تو بالکل آپ اس برٹ کو اپنی ایوری میں لے کے آنگے ورنہ بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا سمیر بھائی جو ہے نا وہ کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں دوکٹر سب میرا کوسچن برڈ کے سائز کے حوالے سے ہے کیونکہ برڈ شو جو میں نے دیکھے ہیں یوٹیوب بغیرہ پر اس میں جو برڈ نظر آتے ہیں وہ کافی اچھے سائز کے نظر آتے ہیں ان کے ہیڈ سائز ان کے چیسٹ سائز بڑے اچھے ہوتے ہیں اور جبکہ نارمل کسی بریڈر کے پاس جاؤ یا مارکٹ میں دیکھیں تو برڈ کے وہ سائز ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں تو شو کے حساب سے باتائیں کہ اگر ہم لوف برڈ کا شو میں جا رہے ہیں تو کیا منیمم کیا سائز ہونا چاہیے بجیز میں جا رہے ہیں تو کیا سائز ہونا چاہیے اور یہ سائز ہمارے اپنے شیڈ میں بھی اویلیبل نہیں ہوتا تو کیا یہ سائز انہینس اپنے شیڈ میں کیا جا سکتا ہے یا اچھے سائز کا برڈ لے کر ہی یہ سائز انہینس ہوگا دیکھیں ہر جگہ ہر علاقہ وائز اپنی ورکنگ ہوتی ہے برڈ کی اویلیبلیٹی ہوتی ہے برڈ کی کالیٹی پر ورک ہوتا ہے کراچیز میں ابھی شو کا آغاز ہوا ہے ایک لانگ ٹائم تک شو نہیں ہوئے تھے تو شو برڈ بھی لوگوں کے پاس کم پریپیرڈ ہوئے اور کم بریڈ ہوئے جب شو کا آغاز ہوتا ہے تو دیفنیٹلی آپ دوسرے علاقے سے اچھے برڈ کو بائی کرتے ہیں اپنے پاس بریڈ کراتے ہیں کالیٹی ورک کرتے ہیں اور اپنے گھر کا بی بی پروڈیوس کر کے رنگ برڈ ڈال کے شو میں لکے جاتے ہیں پھر آپ دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں کہ میرا برڈ کہاں کھڑا ہوا ہے اگر آپ کے برڈ میں کمی کتا ہی ہوتی ہے سائز وائز شو کے بہت سارے جو انا پائنٹس ہوتے ہیں برڈ کے شو برڈ کے پھر ان پائنٹوں کو کور کرنے کے لیے آپ آؤٹ کرافٹ ڈالتے ہیں دوسروں کے برڈوں سے اور اگر آپ کے سٹڈ میں بالکل ہی جان نہیں ہے بہت ہی منیچر اور چھوٹے سائز کا کمرشل برڈ ہے تو دیفنیٹلی اس سٹڈ سے تو آپ شو نہیں جی سکتے ہیں شو میں نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ کو ایک بہار کا سٹڈ لاکے اسپیسیفک اس کو بریڈ کرانا ہوگا اپنے برڈ سے آؤٹ کرافٹ نہیں کرنا ہوگا ورنہ اس کا سائز بھی ڈیولپمنٹ چھوڑ جائے گا اور آپ کا بھی کچھ نہیں بن پائے گا اچھا اب بہت رسائی انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک وارس اپ کے آسان ہے جب شوز لگتے ہیں پوری دنیا فیس بک پہ دیکھ رہی ہوتی ہے پر اتلا تھا فلانا چیمپین ہے فلانا چیمپین ہے فلانے کے پاس اچھے برڈ ہیں فلانے کے پاس اچھے برڈ ہیں آپ ان سے ان کے سٹڈ کے اچھے برڈ لیں اور اپنے پاس بریڈ کر آئیں ایک دیل سال میں جب آپ کی اپنی جنریشن آئے گی قولیٹی آپ کے سامنے آ جائے گی تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ قولیٹی کسی کا ورک کیاوا برڈ لے کے اس کو اور بہتر طریقے سے ورک کر لیں تو یہی طریقہ جو ہے نا ہم دیکھتے آ رہے ہیں لانگ ٹ اب جو ہے نا ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں وائرل ڈیزیزز ویکسین کس طریقے سے وائرس سے کیور کیا جائے وائرل کون کون سی ڈیزیز انفیکشن کاز کر رہی ہیں پاکستان میں کراچی میں اور کون کون سی وائرس جان لے وائے ہیں تو اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم سمرو اور ڈاکٹر شاہید فراز دونوں ایکسپرٹ ہیں ان سے سوالوں کا سلسلہ آغاز کریں گے سب سے پہلے میں سمیر بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنا سوال وائرل ڈیزیز کے حوالے سے ویکسین کے حوالے سے پوٹ کریں ڈاکٹر شاہید فراز دونوں ایک سانیا ہوا تھا گھر پہ میرے پاس بجیز تھے تقریباً 500 اور وہ ویڈن ویک کہ لیں یا ٹو ویک کہ لیں وہ بلکل بیمار ہو کے مرنا شروع ہو گئے تھے ان کو موشنس ٹائپ کی کوئی چیز ہوئی تھی جو کہ میں آج تک نہیں ڈائیگنوز کر پایا اچھا اس کے بعد چند برڈز اس میں سے رہ گئے تھے میں نے سارا بجیز ہی ختم کر دیئے چند برڈ رہ گئے تھے اور وہ میں نے بھی ریسنٹلی کوئی چھے آٹھ مہینے کے بعد سیل آؤٹ کی ہیں تو جس بندے کو میں نے سیل آؤٹ کیا اس نے یہ شکایت کیے ابھی کہ یار میرے وہ جو تم نے دیئے تھے وہ بھی مر گئے اور جو میرے پاس تھے برڈز وہ بھی مر گئے تو مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا ان کو کیا ڈیزیز ہوئی تھی لیکن میرا پانچ سو بجیز کا شرٹ ختم ہوا تھا دو تین ہفتے میں اور اس کی وجہ سے میں بجیز کے شوق کرنے سے بڑھ رہا ہوں میں نے لوف برڈز اسی لیے پال لیا کہ یہ تھوڑے شاید جاندار ہیں آپ نے جو وائرل ڈیزیز کے حوالے سے کوئیسچن کی ہے فینسی برڈز میں تو دیکھیں ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ جو وٹنری سائنسز کی ڈی وی ایم کی جو ڈگری ہوتی ہے اس میں ہم کمرشل پولٹری کے بارے میں تو پڑھتے ہیں لیکن فینسی برڈز کے بارے میں جو ہے اسپیسیفیکلی کوئی کورس شامل نہیں ہے تو یہ بڑی سٹرونگ ریکمینڈیشن مطلب بینگ ہے فیکلٹی میمبر اور ایک پروفیسر ہم نے پی وی ایم سی کو بھی آلڑی ریکویسٹ کیا ہے ہماری وٹنری میڈیکل کانسل ہے کہ اس کو کورس وغیرہ اس حوالے سے ڈیزائن کریں اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پہ لیک آف ڈیگنوسز ہے کہ مطلب آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ایوین پیپیلوما بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ پروٹوزول کے اندر کوکسیڈیوزز بھی ہوتا ہے جس میں سیویر ڈائیریہ ہوتا ہے بہت ساری فنگل ڈیزیزز ہیں اسکن کے بھی بہت ساری ایشوز آتے ہیں فینسی برڈز کے اندر لیکن وہ جو ہے اس کی سیمپلنگ پروپر طریقے سے اور جو ہے وہ ڈائیگنوسٹک لیپ کے حوالے سے کوئی ایسی ہمارے یہاں پر فیسلیٹیز آویلیبل لیں گے کہ ہم اسے پروپر بیسز پر ڈائیگنوسز کر سکیں تو اس میں جو ہے ہم عام طور پر ہیٹ ان ٹرائل میتھرڈ ڈیوز کرتے ہیں کہ یہ دوا دے دی وہ دوا دے دی اس سے کور ہو گیا اس سے ہو گیا لیکن بعض جو وائرس کی بیماریاں ہیں وہ واقعی بہت زیادہ ہائیلی الفیکشیس ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے جیسے آپ نے بتایا کہ بجریگر کا اسٹاک پورا کا پورا جو ہے آپ کا مطلب اس طرح سے ڈائیویج ہو گیا اور پھر آپ نے مطلب دوسرے کو سیل آوٹ کیے یا کہیں اور پھر شفٹ کیے برڈ تو وہ کیریئر برڈ ہو گئے انہوں نے جو ہے وہ ہیلڈی فلوک کے اندر بھی جا کے وہی ڈیزیز کاؤس کر دی تو یہ مطلب ہے کہ اس کی ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک limitation مطلب ہمارے ہاں پر ہے جبکہ advanced countries میں اور دوسرے ممالک کے اندر جو ہے proper مطلب ان کی پوری profiling کیوئی ہے پوری fancy birds کی diseases کی کہ nutritional deficiency سے کونسی بیماریاں ہوتی ہیں virus infection کون سے ہیں fungal کون سے ہیں protozole کون سے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ عام طور پر جو مطلب mode of treatment جو نے دوائیں وغیرہ وہ دیتے ہیں وہ وہی دیتے ہیں جو commercial poultry stock میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کھراچی میں کون کون سے virus ہیں جو کہ ان ہیں اور ان کی treatment کے لیے ہم مطلب پہلے سے ہی ان کی ہم کی treatment کیسے کریں ان کے لیے کون سی vaccination استعمال کریں کہ تاکہ وہ ہمارے شیٹ کو hit نہ کریں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا فورم ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمیں hit کر کے بتاتا ہے پہلے سے کہ بھائی یہ والا وائرس جو ہے یا آج کل جائے ہونا سٹارٹ ہو گئے تو جو commercial breeder ہیں یا جو بڑے breeder ہیں وہ اپنے شیٹ پہ یا اپنے اس پہ جائے وہ اس کی vaccination کو سٹارٹ کرا دیں تاکہ کہ ان کا نقصان نہ ہو اور وہ جائے وہ اور پھیلے نہ تو میرا یہ سوال ہے دوگر صاحب اچھا آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ ہمارے پاس کون کون سے viruses جو ہے اس کی outbreak یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہر وائرس کا susceptible host ہوتا ہے ٹھیک ہے فینسی برڈ فارمنگ میں آپ کے پاس ورائیٹی آف ریج ہے جس میں آپ جاوا ہے فشری ہے لف برڈ ہے کوکٹیلز ہیں آپ کے بجری گرز ہیں تو ہر ایک جو ہے وہ پیراکیٹ فیملی الگ ہے پھر آپ کی جو ہے وہ جاوا کی فیملی الگ ہے تو ہر ایک کے اپنے اپنے ایک برٹیکلر وائرسز ہے اب جیسے اگر بات کی جائے کہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں یہ چیز ہمیں پتا چل سکتی ہے انلیس کہ ہم لوگ کوئی سرولنس کریں کوئی ڈیاغنوسز کریں اور اس نولیج کو ڈسیمنیت کرنے کا جو رسپونسبل ہوتا ہے وہ ہمارا ایڈی آر ہوتا ہے کہ جو ہے بھئی امرجنسی میں جو ہے جو ہماری جو ڈیزیز جو ہے ہمارا جو ڈیزیز جو ہے ہمارا جو اپیڈومالوجی کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ڈسیمنیت کرتا ہے کہ کون کون سی وائرل یا بیکٹریل جو بھی ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ابھی ہمارے موجود ہیں اچھا پاسٹ ایکسپیرینس میں ہم نے جو دو ایڈینٹیفائیڈ بیماریاں دیکھی ہیں ایک لف برٹس میں جو ان کی پاکس آتی ہیں دوسرا ہم لوگ نے جو پیراکیٹ فیملیز میں یا بجریگرز میں اور باقی برٹس میں ہم نے دیکھی ہیں وہ ہم نے پولیوما وائرس کا جو ہے وہ آؤٹ بریک دیکھا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ جو رپورٹڈ ڈیزیز ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی ایسے شرٹ سے برڈ نہ پرچیس کریں نہ آپ نہ کوئی ایسا برڈ کسی اور کو دیں کیونکہ دوسرے لوگوں کا نقصان ہوگا بات اگر آتی ہے کہ ہمیں کون سے اقدامات لینے چاہیے تو اس میں سب سے ایک کنسائز ورڈ جو ہم لوگ use کرتے ہیں وہ ہے بائیو سیکیورٹی کا جو آپ کو تھرو آؤٹ ڈریڈنگ کر رہے ہیں کمرشل پولٹری کر رہے ہیں جو بھی آپ لائیو سٹاک رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے لئے یہ بہت بڑا اہمیت کا حامل پہلو ہے جس کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آگے کوئی اگر ہم ورکشاپ کریں تو بائیو سیکیورٹی پہ ایک پروپر پورا پروٹوکول سمجھایا جائے جس میں بتا سکیں کہ وائرسز کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں ڈیزیز کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں یا پھر باقی ڈیزیز کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈا 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 ڈا